تو آج صبح جھارکھن کے دن کے شروعات بری خبر کے ساتھ ہوئی دراصل دشم فال علاقے میں پولس اور نقسلیوں کی مٹھ بھیڑ ہوئی اور اس میں دو جوان شہید ہو گئے ہیں آپ کو ہم ٹیلیویزن سکرین پر یہ چار تصویریں دکھا رہے ہیں پہلی ہے گھٹنا ستھل کی تصویر دوسری تصویر ہے شہید جوانوں کی تیسری تصویر اس وقت کی جب گھائل جوان کو اسپتال لائے گیا اور چوتھی تصویر روتے بلکتے پریجنوں کی رانچی میں شہید جوانوں کو جگوار مکھیالے میں شردھانجلی دی جائے گی بتائیں کہ آج صبح دشم فال علاقے میں پولس نقسلی مٹھ بھیڑ ہوئی جس میں دو جوان شہید ہو گئے ہیں میڈیکم میں علاج کرا رہے جوان نے بھی علاج کے دوران دم توڑ دیا دراصل پولس کو سوچ نہ ملی تھی کہ نقسلیوں کا ایک دستہ وہاں اکھٹا ہو رہا ہے اور اسی کو لے کر اسٹی ایف کی ایک ٹیم دشم فال کے جنگل پہنچی جہاں نقسلیوں نے تابر توڑ فائرنگ کر دی جس میں ایک جوان کھنجن پرساد مہتو موکے پر ہی شہید ہو گئے جبکہ دوسرا جوان اکھلیش رام گمبھی روپ سے زخمی ہو گئے جنہیں آنن فانن میں رانچی کے میڈیکل آیا گیا لیکن علاج کے دوران انہوں نے بھی دم توڑ دیا گھٹنا کے بعد نقسلی حملے میں شہید جوانوں کو سی ایم نے شردھانجلی دی اور کہا کہ ہم شہید کے پریوار کے ساتھ کھڑے ہیں نقسلی اپنے استیتوک کی انتیم لڑائی لڑ رہی ہیں جھارکنٹ پولیس اسے نیست نابوت کر کے رہیں گے وہیں کیندری منتری آرجن مونڈا نے بھی گھٹنا کی نندہ کرتے ہوئے اپنی سمویدنا پرکٹ کی سوچنا ملی تھی کہ رانچی اور کھوٹی کے جو بورڈر ہے سوچنا کے علاق میں آپریشن میں ٹیم نکالی گئی جگوار کی ٹیم تھی اور اس کا آج چار سے چار بجے کے آس پاس چار سے پانچ کے آس بیچ میں وہاں پہ ایکشنج آفائر ہوا اچانک جو جس جگہ پہ لوکیشن جس جگہ پہ جانا تھا ٹیم کو اس سے پہلے ہی جنگ ایڈبانس میں تھے تھوڑے وہاں پہ فائرنگ ہو گیا اس میں ہمارے دو جوان کو گھولی لگی اور علاج کے دوران یہاں پہ لاتے لاتے ایک جوان تو بروڈ ڈیٹ تھا اور ایک کو یہاں علاج کے دوران اس کی ڈیٹ ہوئی ہے ابھی ٹیم ہماری وہاں پر ہے سرچ کر رہی ہیں ابھی چل رہا ہے اس کو یہ سوچنا تھی کہ رانچی اور پوٹی کے سیماورتی شیطر میں ایک نقسلی دستے کی مومنٹ ہوئی ہے اور اسی سوچنا کے ستیپن میں چھاپا مری ادھیان جو ہے چلائے جا رہا تھا اور اس میں جھارکن جگوار کی ایک ٹیم اور ساتھ میں رانچی پولیس کے لشم پھول کھانا کی جو ہے پولیس کی ٹیم اور کھانا برپھری یہ لوگ اس چھاپا مری ادھیان میں شامل تھا اور قریب صبح چار سے پانچ بجے کے بیچ میں جب یہ لوگ ڈاکا پیڑی نام کا جو جگہ ہے وہاں پہ پہ پہنچا ہے تو اسی سمیں دستے کے ساتھ میں مرڑھ ہونے کی بات سامنے میں آئی ہے اور دونوں طرف سے کافی چلی ہے جس میں دو جھارکن جگوار کے دو جوان ہیں وہ خائل ہوئے ان کو علاج کے لیے یہاں سے موک کرائے گیا تھا پرانتو انپورچنیٹلی دونوں اور وہیں سوچنے ملتے ہی شہید کے پریجن اسپتال پہنچے ان کا رو رو کر برا حال ہے تو جیسے ہی اس کی جانکاری پریجنوں کو ملی جوان کے پریجن موقع پر پہنچے اور ان کی جو بلاب تھی وہ دل دہلا دینے والی تھی جیسے ہی شہید جوانوں کی بارے میں جانکاری ان کے پریجنوں کے ملی پریجن دھیرے دھیرے کر کے پہنچنے لگے ان کا رو رو کر برا حال تھا